جب ایک لڑکی سوتی ہے تو اس کو اپنا پورا جسم دھاپ کے سونا چاہیے اندر تک جاکنا تو نہیں ہوتا نا کہ جسم دکھانا ادھر من ہے ادھر سے جو لڑکیں ہیں جو نشائی ہیں پھر ان کا دل تو کرے گا جو رانس نہ کرے جو پیسے نہ کما کے دے اس کو اسکوس کی تو گردن تک اڑا دیتے ہیں کیا کرواتے ہیں؟ یہ چار سو دیا یہ پان سو دیا یہ چھ سو دیا ایسے یاد ہے چار سو پان سو چھ سو کے بعد کچھ بھی کروانیتے ہیں اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا میزبا نمبر بلوچ اور آپ دیکھ رہے ہیں اردو وائرل ناظرین ناظرین ایک لڑکی مرسد موجود ہے جس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ پارک میں لیٹی ہوتی ہے بغیر دوبٹے کے تو یہ مرسد موجود ہے اس سے ہم پوچھیں گے اس سے جانیں گے کہ آخر یہ کیا معاملہ ہے؟ سارے کہہ رہے ہیں بغیر دوبٹے کے لیٹی ہوتی ہے اس کا سب کچھ نظر آ رہا ہوتا ہے عجیب اور غریب سی اس پہ باتیں کر رہے ہیں اور یہ بڑی افسیٹ اور بڑی افسردہ ہے دیکھ سکتے ہیں کہ بڑا عجیب سا اس کا جو ہے وہ فیس بنا ہوا ہے کہ مجھ پہ لوگ اس طرح الزام لگاتے ہیں یہ کرتے ہیں وہ کرتے ہیں ہم چلیں گے سے پوچھیں گے کہ آخر کیا وجہ ہے؟ یہاں پہ آ کے لیٹنے کی وجہ ہے کہ یہاں پہ تو چرسیوں کا بھنگیوں کا یہاں پہ ڈیرہ ہوتا ہے یہاں پہ تو کسی کی عزت بھی محفوظ نہیں ہوتی جب ایک لڑکی سوتی ہے تو اس کو اپنا پورا جسم دھاپ کے سونا چاہیے ہاں وہ تو کرنا چاہیے دھاپ کے تو سونا چاہیے دھاپ کے سوئے اندر تک جاگنا تو نہیں ہوتا نا اندر تک کیا دھاپنا اوپر کپڑا تو لے سکتی ہو نا کپڑا تو لیا ہے کپڑا تو نہیں گیا نا سار پہ بٹا تو تھا نا کسی نے دیکھا ہے تو اتنے بری نظر سے دیکھا نا اچھا مطلب کوئی دیکھو بری نظر سے بے شک دیکھا ہے تم لیٹی ہوگی اور اگر تمہارا پورا جسم نمائیہ ہو رہا ہوگا تو پھر لوگ تو دیکھیں گے نا تم ایسی جگہ پہ لیٹی ہوئی ہو ہاں لیٹی تو ہوں ایسی جگہ پہ وہ آپ کی بات ٹھیک ہے مگر اندر بھی نہیں جا سکتے نا کہاں جسم دکھانا منا ہے ہمیں ہمیں کون سا پتا نہیں تھا کہ جسم دکھانا ادھر منا ہے تمہیں پتا ہوتا پھر تمہارا جسم نادکتی نہیں میں نے کسی کو دکھایا نہیں اپنا جسم میرا کو پتا نہیں تا کہ جسم دکھانا منا ہے مگر یہاں پہ تو سبی کے ساتھ اسی طرح ہوتا کتنی بھی لڑکی ہیں یہاں پہ جسم وروشی کر رہی ہوتی ہیں نہیں نہیں آئے پہ کس کے ساتھ جسم فروشی دکھائی آپ میں کوئی لڑکے کے ساتھ جسم فروشی ہوئی بلکہ اسی لڑکے کا دل کیا اس نے آ کے اوپر سے کافی دیر سے جان کر رہا تھا نا کس لڑکے کا دل کیا اس کا یا اس کا دل کیا کسی کا دل کیا اس نے آ کے جرکا ایک دیکھو ایک خوبصورت لڑکی جب اس طرح بیٹھی ہوگی اور اپنا اس نے دبٹا بھی نہیں پینا ہوگا اس کی سب چیزیں نظر آ رہی ہوں گی تو تم ت 추천 لڑکے ہیں جو نشایر پر unsها دل تو کرے گا اور ان کا دل زیادتی کرنے کو بھی کرے گا آہ یہ بھی تو آیا زیادتی کرنے کو ان皆さん زیادتی کرنے کو گے آگا لیکن ہم نے ہمارا جنی اس طرح کا نا ان کا دل کر رات زیادتی کرنے کو تو انہ کو درائیسٹ کیونک کرنے پڑے گے مہمارا تو دل نہیں کرتا ہم تو اگرانے سے یا سے وہ اولا جسے کہتے ہیں اولا سمجھ کدھر آ کے لیٹ گئے اچھا اچھا کہاں سے آئی ہو میں ادھر سے آئی ہوں گھر سے آئی تھی کس علاقے میں گھر ہے کہ کدھر ہمارا گھر باٹی میں ہے باٹی میں ہم ڈوکٹر ہیں نا ڈوکٹر ہی کرتے ہیں اچھا 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 کس چیز کا نشا کرتی ہو نشا کسے چیز کا نہیں کرتے آئیس تو کبھی کبھی چلتی ہے ہاں وہ کبھی ایک بار چلتی ہے کبھی کسی نے آ کر کہہ دیا یہ لوگ آئیس کر لو تو جب مجھے بتاؤ کہ آئیس لوگ کروا کے نا اس کے بعد پھر جسم فروشی کرواتے ہیں لڑکیوں کو پتہ بھی نہیں چلتا جسم فروشی نہیں ہوتی ہے اپنی مرضی سے استعمال تو کرتے ہیں جو آئیس پلاتے ہیں نہیں نہیں اپنی مرضی سے استعمال بھی نہیں کرتے ہیں جسم فروشی بھی نہیں کرواتے مگر جس نے ابھی آیا جس نے ابھی آگے میرے ساتھ اتنی بدماشی کی ہم اور جتنا کچھ کہا کہ تم دیکھو نہیں کبھی ہمارا اپنا ملک ہے ہمیں اتنی اجازت بھی نہیں ہے کہ ہم آنکھ اٹھا کے بھی آگے تک نہیں دیکھ سکتے بات بھی تو ہونی چاہیے گھر میں جائیں گھر میں جائیں تو تو پروبلم ہے باہر آئے تو پروبلم ہے ادھر جائیں تو پروبلم ہے اس نے میری کیا ویڈیو اس دن بھی وہاں پہ ویڈیو بنائی صحیح سی بات یہ ہے کہ جب انہوں نے کچھ کروانا ہوتا ہے یہ سب کچھ کرواتے ہیں بیچ میں یہ چار سو دیا یہ پانسو دیا یہ چھ سو دیا چھ سو پانسو چھ سو کے بعد کچھ بھی کروانے کچھ بھی کرتے ہیں اور تم سب لڑکیاں کرتی ہو ہاں لڑکیاں کیا کہتی ہیں اپنی مرضی سے بے شک نہیں کرتی لیکن تین چار سو پانسو لے کے کہتی ہو تمہاری جو مرضی ہے کر لو ہمیں تو تین چار سو پانسو آگے میں اس پہ پچھا کٹواتی ہوں ناظرین ٹھیک ہے میں اس پہ بھی دونوں پہ میں پچھا کٹواتی ہوں چاہے پسٹل ہو چاہے چپٹی ہو چاہے جو مرضی ہے یا گھٹو گھر کہیں پہ آ کے لیٹنی ہوں ٹھیک ہے اس نے دیکھا اس نے گندی نظر سے کیوں دیکھا اچھا عائشہ مجھے بات بتاؤ یہ جو لڑکیاں آکے تم عرصت بدماشی کر رہے تھے جو کرتے ہیں یہ جسم بھی مانگتے ہیں غلط کہنے کو بھی کرتے ہیں نہیں جسم بھی مانگتے ہیں بہت کچھ کرتے ہیں ابھی بدماشی کی اس نے اوپر سے فلانگرنی کی کوشش کی اس نے اس طرح کرنے کی کوشش کی یہاں پہ تو گردن تک اٹھا دیتے ہیں جو جسم فروشی نہ کرے جو رانس نہ کرے جو پیسے نہ کما کے دے اس کی تو گردن تک اٹھا دیتے ہیں مجھ سے پہلے بتا رہی تھی کہ گردن پہ آ کے چھوڑی رکھتے ہیں اور ساتھ غلط فیلی کر دیتے ہیں ہاں سچ بچ سب کچھ ہوتا ہے تاب یہ نہیں کہتے ہیں جب اس کو چانگ کرتے ہیں جس کا ڈل نہیں کرتا ہے کہ میں نے اس طرح کا کچھ نہیں کرنا میں پارک میں لیٹگی میں یہ کر لیا میں نے وہ کر لیا اس کا ڈل نہیں کیا آ کے گردن پہ چھوڑی رکھتے ہیں اور کہتے ہیں آپ سب کرتے ہیں تمہارے سامنے کتنی سنے باتمیس کی یہی لوگ ہوتے ہیں جو آ کے پھر زیادتی کرتے ہیں ہاں گردن تک چلے جاتے ہیں محباب کے ساتھ باتمیسی کرتے ہیں کام کاش نہیں کرنے دیتے چڑی میں گس گے نالے میں گس گے اس کے کبھی اس طرح کی جگہ بھی ہیں جہاں یہ لے جاتے ہیں آہاں میں نہیں لے جاتے ہیں خود آتے ہیں آ کے تم لوگ سے بلیک مل کرتے ہیں بلیک مل کرتے ہیں ہمیں پھر پیدا نہیں ہونا چاہیے ہمیں پھر پیدا کیوں ہی ہے آئیس چھوڑ دو آئیس اگر پی ہوگے تو تمہاری زندگی خراب ہو میں آئیس پی نہیں رہی آئیس میں نے چھوڑ دی کیوں کمومی زندگی میں نہیں تھی اور جسم فروشی بھی چھوڑ دو تین چار سو کی خاطر اپنی عزت دینے کا کیا فائدہ ہاں یہ بھی بات سی ہے تین چار سو میں عزت دینے کا فائدہ تو کوئی نیا میں نے دی بھی نہیں کسی کو اب میں چل دی میرے کو پیاس لگتی اچھا ناظرین ناظرین یہ لڑکی مرسد موجود تھی اچانک سے اٹھ کے یہ بھاگ گئی اس کا کہنا یہ ہے کہ تین سو چار سو روپیاں دیتے ہیں اور اس کے بعد کچھ بھی کرواتے ہیں نالوں میں لے جاتے ہیں نیچے سرنگے بنی ہوئی ہیں وہاں پہ لے جاتے ہیں گردن پہ جو ہے وہ چاکو رکھ کے کہتے ہیں کہ جسم فروشی کرو اور یہ سرے عام یہاں پہ جو ہے وہ بغیر دبٹے کے لیٹی ہوئی تھی سب کچھ اس کا نظر آ رہا تھا اور لڑکوں نے اس پہ گندی نظر بھی رکھی اور یہ کہتی ہے کہ یہ نارمل ہے پیسوں کے لیے ہم کرتی ہیں دو سو تین سو چار سو ہمیں ملتا ہے اور پھر ہم جسم فروشی کرتی ہیں یہ ہماری مجبوری ہے تو یہ نہیں ہونا چاہیے غلط بات ہے یہ آپ کو ویڈیو دکھانے کا مقصد یہی ہے کہ اپنی بہنوں بیٹیوں کو اپنے گھروں میں رکھیں وہیں پہ ہی ان کی عزت ہے اگر وہ باہر نکلتی ہیں تو اس میں کوئی عزت نہیں ہے اس میں صرف عزت کی تباہی ہے مجھے دیجئے اجازت دیکھتے رہی اردو وائرل اللہ نکھے باہر